ہیلو سٹوڈنٹس ہم اکثر اپنے ڈیڈلی لائف میں کچھ ایسے سنٹینس بولتے رہتے ہیں جیسے کی میرا من کرتا ہے کہ پڑھائی چھوڑ دوں میرا من کرتا ہے کہ نوکری چھوڑ دوں میرا من کرتا ہے کہ میں تم سے ملنے آؤں میرا من کرتا ہے کہ میں یہ کار کھریدوں میرا من کرتا ہے کہ میں تم سے باتیں کروں میرا من کرتا ہے کہ اسے سجا دوں میرا من کرتا ہے کہ اس کی مدد کروں میرا من کرتا ہے کہ سیو کھاؤں میرا من کرتا ہے کہ ایک لیپ ٹوپ کھری دوں میرا من کرتا ہے کہ میں میری موٹر سائیکل بیچ دوں تو اس طرح کے سنٹینس ہم اکثر اپنے دیڑی لائف میں بولتے رہتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھنے والے ہیں کہ ایسے سنٹینس کو جب ہم انگلیس میں بولنا پڑے یا انگلیس میں لکھنا پڑے تو ہم ان کو انگلیس میں کیسے لکھیں گے تو ایک چیز تو آپ کو من دیکھ رہے ہوں گے ان سبھی سنٹینس میں کہ جتنے بھی سنٹینس ہیں وہ سبھی میرا من کرتا ہے کی یہاں سے شروع ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ میرا من کرتا ہے کی اس کو ہم انگلیس میں کیسے لکھیں گے بولیں گے تو ہمارا آدھا کام جو ہے وہ فینش ہو جائے گا تو دیکھئے جب بھی ہم ایسے سنٹینس انگلیس میں لکھتے ہیں بولتے ہیں تو میرا من کرتا ہے کی یہ جو فریز ہے یہ جب سے پہلے آتی ہے تو اس کو ہم لکھیں گے انگلیس میں I feel like ٹھیک ہے I feel like کے بعد یہاں پہ ہندی کے سنٹینس میں کیا ملے گا جیسے ان سبھی سنٹینس میں دیکھئے میرا من کرتا ہے کی پڑھائی چھوڑ دوں مطلب کیا چھوڑ دوں ٹھیک ہے کیا چھوڑ دوں پڑھائی تو میں ایکسن کیا کر رہا ہوں چھوڑنا ٹھیک ہے تو میرا من کرتا ہے کی کیا کرتا ہے من کچھ چھوڑنے کا من کرتا ہے یہاں پر بھی کچھ چھوڑنے کا من کرتا ہے یہاں پر ملنے کا من کرتا ہے ٹھیک ہے ملنے آؤں تو یہ ملنے کا من کرتا ہے یہاں پر کچھ خریدنے کا من کرتا ہے تو یہاں پر کچھ ایکشن کا جی کر ہوگا میرا من کرتا ہے کی کچھ کاریے کرنے کا جی کر ہوگا تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے I feel like کے بعد آپ کو ایکشن جو ورب ہوگی جو کاریے ہوگا وہ ہمیں لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں یہ جو اب جو بھی ایکسن کے لیے آپ یہاں پہ کوئی ورب لکھیں گے اس کے ساتھ آپ کو آئین جی لگانا پڑے گا اور اس کے بعد جو ریسٹ آف دا سنٹینس جو بچ گیا اس کو ہمیں لکھنا ہے ٹھیک ہے تو میرا من کرتا ہے کی اس کو ہم لکھیں گے آئی فیل لائک تو چلیں انہی سنٹینس جس کو ہم انگلیس میں کیسے لکھیں گے یا انہی سنٹینس جس کو ہم کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے وہ دیکھتے ہیں تو پہلے سنٹینس تھا میرا من کرتا ہے کی پڑھائی چھوڑ دوں اب اس سنٹینس میں دیکھیں میرا من کرتا ہے کی اس کو ہم نے لکھا آئی فیل لائک اب کیا کر دوں چھوڑ دوں تو چھوڑنے کو لکھیں گے ڈروپنگ کیا چھوڑ دوں سٹڈیز پڑھائی تو پڑھائی کو کہیں گے سٹڈیز تو اس سنٹینس کو جب انگلیس میں لکھیں گے دی ہو جائے گا آئی فیل لائک دروپنگ سٹڈیز نیکس دیکھئے میرا من کرتا ہے کہ نوکری چھوڑ دوں تو میرا من کرتا ہے کہ اب چھوڑنا تو نوکری چھوڑنا کو کہتا ہے quit تو یہ ہو جائے گا quitting اب کیا چھوڑ دوں job تو یہ ہو جائے گا my job یہاں پر دیکھئے یہ verb ہے اس کے ساتھ آئین جی لگا ہوا ہے پہلے والے سنٹینس پر بھی verb کے ساتھ آئین جی لگا ہوا ہے اس جس کو آپ کو دھیان رکھنا ہے نیکس سنٹینس ہے میرا من کرتا ہے کہ میں تم سے ملنے آؤں یہاں پر یہ سنٹینس شروع ہے میرا من کرتا ہے کی ٹھیک ہے نا تو اس کو انگلیس میں ہم کیسے لکھیں گے I feel like اب I feel like کے بعد کیا لکھیں گے ایک verb لکھیں گے جسا ہمیں آئین جی لگانا ہے تو یہاں پر verb کیا لکھیں گے میرا من کرتا ہے کی میرا من کیا کرتا ہے آنے کو تم سے ملنے آؤں تو میرا من کیا کرتا ہے آنے کو آنے کو لکھیں گے come اب come کے ساتھ آئین جی لگا رہی ہے تو جائے گا coming ٹھیک ہے اب میرا من کرتا ہے کی کیا من کرتا ہے آنے کو کیوں آنے کو تم سے ملنے تو یہ ہم لکھیں گے to meet you next day میرا من کرتا ہے کی میں یہ کار خریدوں تو یہاں پر میرا من کرتا ہے کی اس کو ہم لکھیں گے I feel like اب یہاں پر ہمیں چاہیے verb I feel like کے بعد ہمیں ایک verb لکھنی ہے اس کے ساتھ ہمیں آئین جی لگانا ہے تو میرا من کیا کرتا ہے خریدنے کو تو خریدنے کو کیا کہیں گے buying یا purchasing ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے لکھا buying اب کیا خریدنے کا this car next day میرا من کرتا ہے کی میں تم سے باتیں کروں اب یہاں پر میرا من کرتا ہے کی تو یہاں پر I feel like اب کیا من کرتا ہے بات کرنے کو تو بات کرنے کو لکھیں گے talk اس کے ساتھ آئین جی لگائیں گے تو یہ جائے گا talking اب کس کے ساتھ to you next دیکھیں میرا من کرتا ہے کہ اسے سزا دوں تو میرا من کرتا ہے تو یہ ہو جائے گا I feel like اب کیا من کرتا ہے سزا دینے کے لئے تو یہ ہو جائے گا punishing you next sentence ہے میرا من کرتا ہے کی اس کی مدد کروں تو یہاں پر دیکھیں میرا من کرتا ہے تو اس کو ہم لکھیں گے I feel like اب ہمیں ایک verb لکھنے ہی ورب کے ساتھ آئین جی لگانا ہے تو یہاں پر دیکھنا ہے کی میرا من کیا کرتا ہے تو مدد کرنے کے لئے تو مدد کرنا کو لکھیں گے helping تو یہاں پر لگانا ہے ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا helping اب کس کی مدد میرا من کرتا ہے کہ save کھاؤں اب میرا من کرتا ہے اس کو لکھا ہم نے I feel like اب کیا من کرتا ہے کھانے کا اب کھانے کو لکھیں گے eating ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں eat verb کے ساتھ ہی انجی لگانا ہے تو یہ جائے گا eating اب کیا کھانے کے لئے apples تو یہ ہو جائے گا I feel like eating apples next ہے میرا من کرتا ہے کہ لیپ ٹوپ خریدوں تو میرا من کرتا ہے اس کو ہم لکھیں گے I feel like اب خریدنا کو کیا کہیں گے purchasing ٹھیک ہے اب کیا purchasing کیا purchase کرنے کا من کرتا ہے laptop یہاں پر ہم نے a لگایا ہے article ہے کس لئے لگایا ہے کیونکہ کوئی بھی جو single or countable nouns ہوتے ہیں ان کو انگلیس میں بینا article کے بینا determiner کے نہیں چھوٹتے ہیں نہیں لکھتے ہیں تو اس لئے یہاں پر ہم نے a لگایا ہے ٹھیک ہے next ہے میرا من کرتا ہے کہ میں میری motorcycle بیج دوں تو یہاں پر میرا من کرتا ہے کی تو میرا من کرتا ہے کی کوئی لکھا ہم نے i feel like اب کیا من کرتا ہے بیچنے کا تو یہ ہو جائے گا selling اب کیا بیچنے کا میری motorcycle تو یہ ہو جائے گا my motorcycle ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم جو sentence میرا من کرتا ہے کی یہاں سے شروع ہوتے ہیں تو ان کو ہم اس پرکار سے انگلیس میں translate کرتے ہیں بس آپ کو دہ دھیان رکھنا ہے کہ میرا من کرتا ہے کی کوئی لکھنا ہے i feel like اس کے بعد کوئی action ہوگا کوئی کاریے کرنے کے لئے میرا من کرتا ہوگا تو ہمیں اس کاریے کو لکھنا ہے اس کاریے کے لئے ہمیں ایک verb لکھنی ہے اس verb کے ساتھ ہمیں ing لگانا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو rest of the sentence وہ ہمیں لکھنا ہے تو اگر یہ ویڈیو پچھنے دائے تو پلیس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھنکس وراثنیس ویڈیو ہیپی لرنگ بائی بائی